مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات فَلِلَّهِ الْحَمْدِ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہلِ ایمان یہ خطبہ جمعہ کا خطبہ روایتی جلسہ نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی کی کتاب سے اور پیغمبر کی حدیث سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں آ رہا تھا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بارہ رویل اول پر عید منانے کے لئے گھروں سے نکلی ہوئی تھی ویسے تو میں موضو کوئی اور تیار کر کر آیا تھا لیکن ایک عجیب منظر نے وہ منظر کیا تھا کہ ایک شخص نے اپنی گاڑی پر بیت اللہ کی تصویر بنائی ہوئی ہے کافی بڑی اور پھر بیت اللہ کے اوپر اس سے چھوٹی سائز میں گمبد خدرہ رکھا ہوا تھا بیت اللہ کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ہے اللہ کا وہ گھر سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جس میں ایک نماض کا ثواب ایک لاکھ نماض کے برابر اور مسجدِ نبی میں ایک نماض کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے؟ نہیں اللہ کی جو ذات ہے نا وہ ایسا غالب ہے؟ لا تسال اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ نے صرف یاد رکھیے گا یہ فقرہ اللہ تعالی نے صرف اپنے تعارف کے لئے نو علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول بھیجے وہ صرف اپنے تعارف کے لئے بھیجیں قرآن مجید اللہ کا کلام اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ کلام ہے جسے رب نے سب سے پہلے خود پڑا اور پھر جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نادل فرد اس قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کھول کر دیکھئے آپ کو بات ملے گی صرف رب کا تعارف ملے گا کہ رب کون ہے میں نے جو آیت پڑھی وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُطْلَعْ عَلَيْكُمْ فَسْتَكْبَرْتُمْ تو کیا میری آیتیں تمہیں نہیں سنائی جاتی تھی؟ کیا میری آیات تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ وہ آیات کیا ہے؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی داد اور ہر پیغمبر کا مشن بھی یہی رہا ہے اور صرف فیصلہ باد ہی نہیں دنیا جانتی ہے کہ میں اپنے دروس اور خطبات میں کوشش ہوتی ہے اس بادشاہ کا تعریف کروا دوں اگر اس کا صحیح معنوں میں تعریف اس بندے کو ہو گیا اور کسی مسئلے میں اسے غلطی لگ بھی گئی تو اللہ کی رحمت سے اسے جنت مل جائیں گے ابو جاہل نے آ کر پوچھا تھا اللہ کے نبی اپنے اللہ کا تعریف کروائیے اس کے ننیالی، سسرالی، ددیالی آسمان والے نے کہا قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدُ وہ اکیلہ وہ اکیلہ اور ہم نے آج اس اکیلے کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اس کا شریک بنا رکھا یہی شراقت ہے نا کہ بیت اللہ کے اوپر گمبدِ خدر ہے کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑیے عید ملاد کو بڑے جلسے ہو رہے ہیں میں اشتہار دیکھ رہا ہوں عید ملاد بنانا جائد ہے کہ نہ جائد اس پر آپ سنیں گے آپ علماء سے یہ پوچھئے کہ ہمارا خالق پیغمبر ہے یا رب ہے یہ اہلِ شرک نے جو اندھیری مچا رکھی ہے خدا کا پکڑا چھوڑاوے محمد اور محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا اس لئے بیت اللہ کے اوپر گمبدِ خدر ہے کہ اگر رب کسی کو پکڑ لے تو نبی میں یہ طاقت ہے عبداللہ کے بیٹے میں محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوت ہے کہ رب سے چھین کر اسے جنت میں بھیج دے گا اور اگر نبی کسی کو پکڑ لے تو رب میں طاقت نہیں کہ نبی سے چھین کر اس کو جنت میں بھیج اس لئے تو بیت اللہ کے اوپر گمبد ہے اس لئے تو رب کہہ رہا ہے کہ تم پر رب کی آیتیں نہیں پڑی جاتی تھی سو مسئلوں میں اختلاف کریں ننگے سر نماز پڑھیں نہ پڑھیں جراب پر مسئے کا اختلاف فلا اختلاف فلا اختلاف کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ اکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ اسمد وہ بڑا بے نیاد ہے وہ بڑا بے نیاد ہے اس کے بے نیادی کے کیا کہنے ہے کہ اس کے گھر کے اوپر اس کی مخلوق کی مسجد کا گمبد بنا کر رکھ دے وہ بڑا بے نیاد ہے کھلا بھی رہا ہے پھلا بھی رہا ہے قوم کو یہ بتلائیے کہ اللہ کون ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ساتھ دو اسمانوں کی تخلیق کرنے والا دنیا کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی علی ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امام الانبیاء ہے پورے آسمان کا ایک ٹکڑا بھی کسی نبی نے نئی بنایا بنانے والا صرف اللہ اَفَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُطْلَ عَلَيْكُمْ معنی کیا وَأَمَّنْ لَذِينَ كَفَرُوا فَيُدْخِلُهُمْ فِي عَذَابِ وَيَقُونَ اَفَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُطْلَ عَلَيْكُمْ کہ رب جب اپنے عذاب میں ان کفار کو داخل کرے گا اور سوال یہ ہوگا میرا قرآن نہیں سنا تھا سنائے کون اس ممبر پر لاکر جگت بادوں کو کھڑا کر دیتے ہو سنائے کون اَفَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُطْلَ عَلَيْكُمْ قرآن سنائے کون کہ جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو وہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو ساری کائنات کا نبی کیوں نہ ہو نہ اللہ کی ذات کا حصہ بن سکتا ہے نہ اللہ کی صفات کا مالک بن سکتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہا جائے نبی تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو پیروں کا مرید اس کی بڑی شان ہے وہ ایک باقیہ بڑا وائرل ہے کہ پیر عبدالقادر جلانی ان کا ایک دھوبی مر گیا فرشتے آگئے اس سے پوچھا مر رب تیرا رب کون ہے پتہ ہے آپ کو تو اپنا رب کون ہے جس نے رب کو مشکل کشانہ مانا حاجت روانہ مانا اور آج دینے والا نہ مانا بگڑیا بنانے والا نہ مانا وہ غیر اللہ کو کشتیوں کو پار لگانے والا مانتا رہا وہ قبر میں کہے گا ربی اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک دھرتی پر جماعت ہے جماعت سن لو ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں علن اعلان کہہ رہا ہوں دلائل کی دنیا میں کہہ رہا ہوں ایک شخص ہے اور ایک جماعت ہے قبر میں جب بھی اس اہل ادیس سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے یہ کہے گا ربی اللہ اللہ ورنہ قبر پر اس تو کہتے رہیں گے جیسے وہ دھوپی کا واقعہ مولوی سناتا ہے اور عام مولوی بھی نہیں مفتی ہے بہت بڑا مفتی ہے فرشتے نے پوچھا تیرا رب کون ہے وہ کہنے لگا میں تو شاہ جی کے کپڑے دوتا ہوتا تھا مجھے کیا پتا رب کون ہوتا ہے ہر بندے کے پاس ڈیٹ موجود ہے لکھو اس کے اوپر پیر عبدالقادر جلانی کے دھوپی کا واقعہ اس سے سوال کرتے ہیں تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے نہ نبی کا پتا نہ نبی کے رب کا پتا میں تو شادی کے کپڑے دوتا ہوتا ہوں اور نیچے سارے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جو حلا جب ہم قوم کو یہ بتلائیں گے نہ نماز کی ضرورت نہ عقیدے کی ضرورت نہ نبی کے اطاعت کی ضرورت نہ نبی کے محبت کی ضرورت سیدوں کے جوتے اور کپڑے سمالتا رہے جنت میں داخل ہو جائے گا مسجدیں عباد ہوں گی مسجدیں عباد ہوں گی میں کہا کرتا ہوں اَفَلَمْ تَكُنْ عَيَاتِي تُتْلَى لَيْكُمْ کیا تمہیں کسی نے قرآن نہیں سنایا؟ کیا تمہیں قرآن نہیں سنایا؟ کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے؟ اپنے آپ سے سب پوچھو مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ مجھے قرآن آتا ہے؟ کتنے ہیں جنہیں دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا؟ کس کا کلام؟ کتنے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا لکھا ہوئے؟ جس کو علامہ لکھتے ہو اسے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا؟ ترجمہ تو بڑے دور کی بات ہے اَفَلَمْ تَكُنْ عَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ تمہیں کس نے قرآن نہیں سنایا؟ کہ انبیاء کا مشن کیا تھا؟ نہ رات کو آرام نہ دن کا سکون جہاں دو آدمی دیکھتے ہیں کھڑی ہو کر کہہ رہا ہے کون ہے؟ دنیا کا عام آدمی نہیں امام الانبیاء ہے اور ایک ہی بات کہہ رہا ہے اَفَلَيْكُلْ لَا إِلَاهَا اور میں کہوں گا آج ایک بات پنجابی صاحب کو اور عوام کو کوئی ایسا نبی دکھاؤ کوئی ایسا نبی دکھاؤ جس نے توحید کے علاوہ توحید کی دعوت سے پہلے قوم کو کوئی اور پیغام سنایا؟ اللہ سے ڈرئیے اللہ سے ڈرئیے یہ ممبر ممبرِ رسول ہے آئے آئے یہ ممبرِ رسول ہے اور اس ممبروں کا وارث کون ہے؟ جُگت باز مجھے کس کا ڈر؟ دنیا والوں سے کبھی نہیں ڈرہا؟ اگر ڈرنے والا ہوتا ہے تو توحید ہی بیان نہ کرتا ہے ایک نہیں سینکڑوں نہیں اس زیدی خاندان کے ہاتھ پر ہزاروں خاندانوں نے توحید کو قبول کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہماری آواز کے اندر نہ کوئی اشعار ہے نہ کوئی جُگت بازی ہے ہم محبت کرتے ہیں یا تو رب کے قرآن سے اور محمد کے فرمان اتنی دنیا سننے آتی ہے آپ کی مسجد میں اوپر والا حال بھی بھر جائے گا اور میں انہیں ہساں اور کھلا کر چلا جاؤں فستقبر تم قرآن سننے کے بعد تم نے تکبر کیا تکبر کیا کیا تکبر ابھی میں آ رہا تھا اور لوگ ناتے پڑ رہے تھے نبی کو اٹھایا خدا بنا دیا وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلی میں بے ہوش پڑے وہ بغدادی یہ کہنے والا مدینہ کی گلی میں صحابہ جمع ہو گئے ابو حریرہ کی گلد کی گلد ہم مسئلوں پر لڑتے ہیں نا سردی آ جائے ابھی آ رہی ہے سردی ہر بابی جرابیں آت میں ہوں گئے کہیں مسا کر مسا کر مسا کر مسا کر سردی ہے لڑ رہے ہیں تو اس مسئلے پر لڑتا ہے آ تجھے مسئلہ لڑنے والا بتلاؤں سمجھانے والا بتلاؤں کہا امام کائنات نے ایک دن سرخ جوڑا پہنا آپ کے حسن کے کیا کہنے اوپر سے سرخ جوڑا حسین اور جمیل مدینہ کی گلی میں نکلے ابو حریرہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے صحابہ جمع ہوئے پوچھا ہوش آیا کیا دیکھا کہا میں نے مدینہ کی گلی کے اندر رب کو چلتے ہوئے دیکھا تم جرابوں پہ لڑ رہے ہو منادرے ہو رہے ہیں اوئے لڑنا ہے تو اس مسئلے پر لڑ کہ رب خالق ہے اور محمد مخلوق ہے منادرہ کرنا ہے تو اس موضوع پہ کر کہ رب انسانی شکل میں مدینہ میں چلنا اس لیے تو بیت اللہ کے اوپر گمبد خدرہ ان کا عقید ہے وہ ایک کہنے والے نے کہا کہا رب نے جبرین کو کہا اصل میں رستے میں دیکھا تو ساری باتیں اُلٹ ہو گئیں ہائے ہائے جبریل کو کہا کہ جاؤ مدینہ کی مسجد میں عائشہ کے ہجرے میں اور جا کر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے رب نہیں جانتا تھا رب نہیں دیکھتا ہے دیکھتا ہے پھر بھی وہ فرماتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے اس پہ کوئی پکڑ نہیں جبریل آئے علیہ السلام دیکھا تو پیغمبر امامہ باندھ رہے اوپر گئے دیکھا تو ارش پر بھی اللہ بھی امامہ باندھ رہے اُڑتے ہوئے ہواوں سے نیچے پہتے نیچے بھی امامہ اوپر بھی امامہ کئی چکر لگا کر ہاتھ باندھ کر پوچھنے لگے اللہ کہا چھپ کر احد قُلْ هُوَ اللَّهُ احد مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد احمد میں اور احد میں کس چیز کا فرق ہے میم کا میم نکالو دونوں ہی جبریل کہنے لگا جبریل نے پوچھا تو رب نے کہا رب نے کہا میم نکال دے وہ بھی احد ہے میں بھی احد تم مسئلوں پر لڑتے ہو فست اکبر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تکبر کر دے نئی مانتے اس قرآن کو وہابیوں نے لکھا اور تیرے گھر کے اندر قرآن ہے تیرے عالم کے سینے میں قرآن ہے اتنا تو نہ کرنا کہ اللہ کی گستاخی ہو جائے اس مسئلے پر گفتگو کر اور آج دنیا جانتی ہے ہم زیدی برادران گفتگو کرتے ہیں تو رب کی توحید پر کرتے ہیں کہ رب حکیل ہے وحدہو لا شریک اب کوئی بے واقوف کہے کہ گستاخی کرتا ہے تیری اقل پہ ماتم نہ کروں تو رب کو کیا سمجھتا کل میں پڑھ رہا تھا آئے آئے بلکہ ویڈیو بھی موجود ہے اس کی آگئی ہے کہا جیسے یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان اسلام آباد میں اس کا سیکری ایٹ ہے وفاق میں ہر شعبے کے وزیر اب پھر الیکشن ہے سب سے بڑا غددار سب سے بڑا ایماندار بن کے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ ووٹ دیں گے دیں گے کوئی نون لی گئی ہے اور کوئی فرانا لی گئی ہے میرا تو اس گندے نظام سے مسلمان کا تعلق ہی نہیں ہمارا نظام رب کا قرآن یہ کفر کا نظام ہے سارا الیکشن اور یہ سارا آئے آئے وہ کہہ رہا تھا کہا جیسے اس پاکستان کو چلانے کے لیے وزرا کی ٹیم موجود ہے ایسے رب نے بھی سیکری ایٹ کائن کر رکھا ہے اس میں عبدال اور کتب اور ولیوں کم اٹھا کر ان کو ذمہ داری دے کر خود بری ہو گیا ہے رب کی اتنی توہین کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس لیے تو ایک نے کہا سلام پھیرا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ گنایا پیچھے بیٹھے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو امیر المومنین کہا رب کے بندوں میں روزی تقسیم کر رہا اور قرآن وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا حَشَرَات جمادات نباتات یہ ساری دنیا کی مخلوق سمدروں میں ہواوں میں غاروں میں تہوں میں ہر مخلوق کو رزق دینے والا کون ہے اللہ تم لڑ رہے ہو ننگے سر نماز پڑھو کہ ٹوپی پہن کر یا رب کو رب نہیں مانتے میں آج عید ملاد پر کچھ نہیں کہوں گا میرا کل خطاب ہے عید ملاد النبی پر صفدر آباد میں وہاں گفتگو کروں آج تو رسدے میں میں نے عجیم منظر دیکھا ہے بیت اللہ کے اوپر خائے 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 حالانکہ وہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے ہر بین شریفین پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ میرے صحابہ کے دلوں میں مدینے کی محبت بھر دے دجال آئے گا زلزلہ آئے گا منافق سارے دجال کے پاس چلے جائیں گے پیچھے صرف اہل عدیس مسلمان رہ جائیں گے سنی مسلمان رہ جائے گا اہل سنت رہ جائیں گے حقیقی معنوں میں جو اہل سنت ہیں سارے قبر کے پجاری نکل جائیں گے کہا امیر المومنین چپ ہو گیا اگلے دن آیا پھر امیر نے نماز پڑھائی ہاتھ پھیرا اس نے پھر نماز پڑھی پیچھے پھر پوچھا کہا آج پھر کہا آج بھی پھر اور کل بھی پھر لوگوں کے اندر رسک علی تقسیم کرتا آئے 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 اس نے ڈیبیا کے اندر ایک جیم میں ڈال کر ایک کیڑی نمل جسے کہتے ہیں وہ بند کر رکھی تھی علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی اپنے جیب میں سے ڈیبیا ماچس کی نکال اور اس کے اندر بند کیڑی کے موں میں اگر دانا ہو تو علی سچا اس نے نکالی ڈیبیا کیڑی کے موں میں دانا موجود تھا نعرہِ ہدری سب نے لگایا یا علی جب قوم کو یہ بتلا ہوگے کہ رزق دینے والا کون ہے علی رضی اللہ تعالی میرا جدے امجد ہے علی سے منافقی نفرت کرے گا مومن تو محبت کرے گا لیکن یاد رکھو علی رزاق نہیں اس لئے تو کہا اس لئے اس نے کہا یہ سارے کتب بٹھا رکھے ہیں اپنے فداوں میں ہواوں میں جو پوری دنیا کے ندام سبھالے ہوئے ہیں سات عبدال دنیا میں رہتے ہیں ہر علاقے کا عبدال ہے پیر عبدالقادر جلانی کی پاس ایک شخص پہنچا اور کہا فلاں علاقے کا عبدال مر گیا ہے ندام خراب ہو جائے گا ایک عبدال دے دو شاہ صاحب مسجد میں تھے اور اللہ کی شان ہے مسجد کے اندر ایک بندہ چوری کرنے کے لئے داخل ہوا تھا اوپر سے شاہ صاحب تاجد پڑھنے آگے وہ صف میں لپٹ گیا پتہ لگے صف پڑھی ہوئی ہے شاہ صاحب سے بندہ بھی پہنچ گیا لینے کے لئے عبدال دو ورنہ جنوبی پنجاب میں سلاب آیا آئے آئے جب قوم کی یہ حالت ہو تو اسے میں ماں کی شان بتلاوں جمعے کے فضائل سناوں کہ سبحان اللہ کہا جنت میں درست لگے گا کون انکاری ہے کون انکاری ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا مصیبت یہ ہے ساؤ افراد کو کھڑا کر شہر کے اندر ننانوے رب کو رب نہیں مانتے پہلے ان کو یہ دو بتلا کہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے یہ تو بتلا شاہ جی نے دیکھا کتاب تمہاری مجالس الاولیاء ولیوں کی مجلسیں جا کے دیکھ لو اٹھا کر مول بھی اٹھا کر دیکھ لو ویڈیو پر وائرل شوشل میڈیا پر کہا شاہ جی نے کہا وہ وہ صف کے اندر بندہ لپٹا ہوئے لے جا عبدال جو چوری کرنے آیا سید کی نگاہ پڑی عبدال بن گیا دنیا کے ایک کونے کا نظام چلانے والے بن گیا اے آہ میرا محمد روتا رہا میرا محمد رب سے دعا کرتا رہا چچا کے اوپر نگاہیں ڈالتا رہا طلبگار نگاہوں سے دیکھتا رہا محمد کی نگاہوں نے ایک چچا کو کلمہ نہ پڑا پوچھا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی آپ کا چچا اسلام کی بڑی خدمت کی آپ کا بڑا ساتھ دیا بڑا ساتھ دیا کوئی فیدہ ہوگا دیکھو سوال کتنا خوبصورت کوئی فیدہ ہوگا فرمایا آہاں فیدہ ہوگا فائدہ ہوگا میرا چچا تھا نا ساری رشتے داریاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی سوائے نبی کی رشتے داری سے سوائے نبی کی رشتے داری ہے تو کیا کرو سعیدوں سے رشتے داری کرو آج کے آلِ رسول سے رشتے داری کرو توحید پرس سے یہ نصف کام دے گا یہ کام دے گا اور ہمارے ہاں معروف یہ ہے اور بات بھی کافی حد تک حقیقت ہے جس کو کچھ کوئی قوم نہ ملی وہ سعید تو بن گیا وہ ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ میرے استاد اور مربی جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا وہ سنایا کرتے تھے جمعہ میں سنایا کہا ایک سعید نے دوسرے سعید پر مقدمہ کر دیا کہا جی یہ سعید نہیں ہے یہ سعید نہیں ہے مقدمہ چل پڑا جج کے باز پہنچے دلائل دیئے اس نے کہا جی میرے پاس گواہ ہے جو سعید بنا تھا اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے میں سعید ہوں اگلی پیشی پر گواہ آ گیا جج نے پوچھا یہ سعید ہے اس نے کہا جی بلکل سعید ہے تجھے کیسے پتا کہا میرے سامنے بنا میرے سامنے بنا سعیدوں کی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے لیکن کون سے سعید کبر پرست دلدل کے پجاری علی کو مشکل کچھا کہنے والے آئے آئے آپ کہیں گے کون سے آئے سعید ایک کربلا میں بیمار ایک کربلا بچا تھا اس کا نام تھا امام زین العابدین اس کی اولاد ہم زیدی ہیں بعد میں نقی آئیں گے نقوی آئیں گے سارے پیچھے ہیں ہم سے سارے موز زیدی سے پیچھے ہیں ولا فخر فخر نہیں ہے فخر نہیں ہے ابو لہب سید تھا اور بلال غلام بلال چلتا زمین پر تھا جنت میں اس کی جوتیوں کی آواز پیغمبر سنتے تھے لیکن نصب قائم رہے گا بس لا سمجھا دوں اور یہ بھی بتا دوں سعداد قیامت تک رہیں گے آجی صاحب یاد رکھیں آجیں سعداد قیامت تک رہیں گے دلیل رسول اللہ صلیم نے فرمایا ایک امام آئے گا جس کا نام مہندی ہوگا پڑھتے ہو سنتے ہو نا فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا سید ہوگا سید ہوگا فرمایا فَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ تم نے تکبر کیا قرآن سن کر تکبر کیا قرآن سن کر اور تم تھی مجرم قوم تھی گندے اس سے بڑی گندگی کیا ہے کہ بندہ اپنے مالی کو نہ پہچانے وہ کھلا رہا ہے وہ پلا رہا ہے وہ سلا رہا ہے اس نے اولاد دی ہے اس نے مال دیا ہے اس نے زبین دی ہے اس نے آسمان دیا ہے اس کو چھوڑ کر ایک مرے ہوئے انسان تو جا کر اس سے مانتے ہیں قرآن سناؤ تو تکبر کرتا ہے تکبر کرتا ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ سارے ٹھیک ہیں وہ بھی نبی کا نام لیتے ہیں آپ بھی نبی کا نام لیتے ہو وہ بھی رب رب کرتے ہیں تو آپ بھی رب رب کرتے ہو ایسے کہتے ہیں نا مولوی بی ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہاں مسجد دیکھو جماعت ہو رہی ہو جا کے نماز پڑھ لو اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مجرم اور فرما پردار برابر ہو جائیں گے اوئے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں امام اور مقتدی برابر نہیں سورج اور اندھیرہ برابر نہیں رات اور دن برابر نہیں ایک قبر پرست اور بواحد برابر کیسے ہو سکتا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ تمہارا کیا خیال ہے سب کو برابر کر دو گے نہیں جو ایک اللہ کو مانتا ہے رب کہے گا قیامت والے دن ادھر ہو چل ادھر کہے گا قرآن کہتا ہے کہے گا اے پیغمبر جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے لے جاؤ اسے اپنے ساتھ جنت میں آئے 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 لے جاؤ اسے اپنے ساتھ جنت میں یاد رکھنا اہل ادیس گناہگار بہت ہے ہم انسان ہیں آپ کے بھائی ہیں بڑے خداگار ہیں بڑے سیاہگار ہیں لیکن اے اے ادیس مر سکتا ہے کسی قبر پر جا کر سجدہ کر سکتا یہ یاد رکھیں جو ہی وہ سجدہ کرے گا تمہارا مشرق قبر پرس بن جائے گا وہ اے اے ادیس ہی جا ہوا ہے جسے اپنے رب کی پہچان نہ ہو تو بات چل رہی تھی اللہ کا مقام اور نبی کا مقام اللہ کا مقام سب سے بڑا ابھی آپ نے ادان نہیں سنی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے نبی سے بڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں دیکھو نا ابھی کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک مولوی میں ہی تھا فیصلہ باد میں بھی تھا حاجی صاحب بھی تھے میں نے کہا جہنم میں بڑا سخت عداب ہوگا سامنے بیٹھا کہتا سبحان اللہ قوم کی یہ عالت ہیں ان جگتبادوں نے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یہی تو وہ کہہ رہے ہیں آج کہ اللہ چھوٹا ہے اور گمبدِ خدرہ بڑا ہے وہ یہ آپ کہنے لگ گئے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے نبی سے بڑا ہے کہ نہیں ہے ہے نبی مخلوق ہے لیکن نبی جیسا کائنات میں کوئی انسان نہیں یہ یاد رکھئے لوگ جھوٹ بکتے ہیں کہلے دیئے سے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں تو انہیں کبھی سنا ہوا ہمیں ہمارے پاس تو آ کائنات کے اندر واحد ایک انسان ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کسی ہنڈیا میں اپنا تھوک ڈال دیں رب اس ہنڈیا کے سالن کو چودہ سو صحابہ پر پورا کر دیتا ہے تُنہیں کیا سنے تُنہیں کیا سنے ایک آیا کہا اللہ کے نبی آپ کے دشمن کا سر کات کر لے آیا ہو لیکن اندھیرے کے اندر پاؤں غلطی سے سیڑھی پر نہ آیا گر گیا ہوں پندلی ٹوٹ گئی ہے اللہ کے نبی کپڑا بانا اپنے فرمایا دکھا تو سہی دکھا شاگرد نے پندلی کھولی کپڑا ہٹایا ہڈی ٹوٹ گئی تھی آپ نے پکڑ کے ٹانگ سیدھی کر کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھے رب نے پہلے سے بھی اچھی کر دے تو نبی کو کیا سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے علی آئے کہا تم نماز میں نظر نہیں آئے کہا اللہ کے نبی بیمار تھا دیکھو اور فجر میں ہمارے محلے کی مسجدوں میں نمازی نہیں ہوتے ساروں کو بیماری لگی ہوئی ہے بیمار ہوتے ہیں وہ میں نے ایک جلسہ کیا رات بیت گئی فجر میں وہیں سو گیا مسجد میں بڑی پرانی بات ہے فجر پہ دو نمازی آئے اور ایک میں امام تھا ہزاروں کا مجمع کیوں رات جھکتے سنتے رہے ہیں ماں کی شان سنتے رہے باپ کی شان سنتے رہے اشعار سنتے رہے اور سو گئے فجر کی نماز اس کی کیا ضرورت ہے لے جائے گا جنت میں مولوی بابی جو ہیں پکے آئے ہیں کہا علی نماز میں نہیں آئے کہا اللہ کے نبی آنکھیں دکھتی تھی فرمایا ادھر آنا آنکھیں دکھت ادھر آن لعاب نکالا علی کے آنکھوں میں لگایا آنکھ پہلے سے بھی خوبصورت ہوگا اگر یہ موضوع لے کر چلوں تو بات لمبی ہو جائے گی فرمایا میرا موضوع آج یہی ہے کہ اس رب کو پہچانو اللہ کے آیات پر غور کر اَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِ اور مسلمان اور فرما پردار برابر نمادی اور بے نمادی برابر بیوی اور خامند برابر اور اب نون لی کو ووٹ دینے جاؤ گے تو برابر نہیں کھڑے ہوں گے لائنوں عورت بھی برابر اور مرد بھی برابر جاؤ گے نا یا عمران کو دینے جاؤ گے یا زرداری کو دینے جاؤ گے تو برابر کرو گے پھر نماز پڑھنے کا فائدہ ہے پھر شاہ جی میں نماز چھوڑ دیتا ہوں ان کو نہ چھوڑنا نماز چھوڑ دینا انہوں نے کہا داڑھی رکھے جھوڑ بولتا ہے اگلے دن شیع بھی کرا دی جھوڑ بولنا نہیں چھوڑا قرآن کیا کہتا ہے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوا اور کیسے فیصلے کرتے ہو بربادی ہو تمہاری اور بربادی ہو تمہاری کیسے فیصلے کرتے ہو فیصلہ ایک ہے پُلْ هُوَ اللَّهُ وہ اکیلہ ذات میں صفات میں عبادت میں ناموں میں کائنات کے اندر کوئی اس کی برابری کرنے طوالا بڑی دور کی بات شراقت کہاں سے ہو سکتی اور امت کی اکثریت نے اپنے پیروں اور فقیروں اور ولیوں اور نبیوں کو رب کا شریک بنا دیا اس دعوت کو عام کیجئے اس دعوت کو عام کیجئے اور بہاویوں تم سے بھی دو باتیں میں کرلوں فَسْتَقْبَرْتُمْ تَقْبُرْ نَا کرنا تَقْبُرْ نَا کرنا کہ میں اعلی دیس ہوں میں اعلی سنت میں سے ہوں رب دیکھے گا لے کر کیا ہے لے کر کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالی رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے الْقِبْرِيَا وْرِدَائِي قِبْرِيَا ای تو میری اوپر کی چادر ہے تَقْبُرْ میری اوپر کی چادر ہے وَلْعَظَمَتُ اِذَارِي اور عظمت میری اِذَار ہے آئے آئے فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَدَفْتُهُ فِى النَّارِ ان میں سے جو کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں دوزخ میں ڈال دوں گا دوزخ میں ڈال دوں گا یہ حدیث ذرا غور سے پلے باندھی ہے اسی بر بات میں ختم کر دوں گا تَقْبُرْ کس کی چادر ہے اور میں تَقْبُرْ کروں میں سید ہوں میں تَقْبُرْ کروں میں خان ہوں فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عرض کی رسول اللہ صلیم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تَقْبُرْ ہوگا جنت میں نہیں جائے گا یاد ہو گئی یہ بات تَقْبُرْ کس کی چادر ہے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی قِبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ من ایمان اور وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا یہ دو باتیں یہ دو باتیں بس اسی میں بات ختم کر رہا ہوں رسول اللہ صلیم نے فرمایا خوبصورت لباس خوبصورت ٹوپی خوبصورت مہنگی اینک پہنا کبر نہیں پہنو یہ شماغ میں نے پہنا ہوئے مہنگی سے مہنگی گاڑی، گھر، اینک، ٹوپی، لباس، پہنو، جوتے، کبر کبر نہیں سبحان اللہ کبر کیا ہے؟ فرمایا وَغَمْتُ النَّاس تکبر، کبر، حق کو نا ماننا آئے، آئے، حق کو نا ماننا یہی پورے ختمے کا نجوڑ ہے حق سے انکار کرنا الْقِبرُ بَتَرُ الْحَقِّ حق کا انکار حق کیا ہے؟ دنیا میں اکیلی ذات سے رہے میرا رب کی ہے باقی سب اس کی مخلوق ہے حق کیا ہے؟ دنیا کا کوئی شخص وہ نبیوں کی جماعت میں سے کیوں نہ ہو نہ رب کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی صفاب کا مالک بن سکتا ہے بس یہ مسئلہ سمجھ لے جنت میں چلا جائے گا آپ جمعہ پڑھنے دور دراز سے بھی آئیں کیوں آئیں؟ مجھے سننے نہیں آئے میں یہ سمجھتا ہوں جنت لینے آئے ہیں اللہ جو آئے ہیں ان سب کا عقیدہ صحیح کر کے ان سب کو جنت الفردو سطح فرما جنت لینے آئے ہیں حق کا انکار نہ کریں حق کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ٹل لگا لے ڈاکٹر نئی اولاد دیتا پیر زور لگا لے اس کے گھر میں بیٹا نئی دیتا یَحَبُ الْمَيِّ شَاءُ اِنَاسَا وہ بادشاہ ہے اولاد کس کو پیاری نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے جان نکل رہی ہے رو رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کی جان بچا سکے حق کیے حق کیے نہیں بچا سکے فاطمہ کو کہا فاطمہ اے ملی لَا اُغْنِ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا قیامت جب قائم ہوگی میں تیرا بابا نبی امام الانبیاء ضرور ہوں تجھے کوئی فائدہ نہیں دوں گا عمل کر کے جانا عمل کر کے جانا وَغَمْتُ النَّاسَ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور معاشرے میں سب سے زیادہ حقیر جتنا کوئی ہے بتاؤں نراز تو نہیں ہوں گے بتا دو بول کے بتاؤں مولوی مولوی حقیر مولوی حقیر پیچھے بیٹھنے والا لیٹ کیوں آئے ہو ایک منٹ لیٹ ہو گئے ہو کہتا اچھا جی کل کو دو منٹ پہلے ہی کھڑا ہوا ہے مغری پہ کہاں چلے گئے تھے نماز بھول گئے نماز بھول گیا ہے فروٹ بندی گیا اسی حقیر حقیر وہ آتا ہے وہ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے اطاع اللہ پنجابی صاحب کی مسجد میں شاید کوئی نہیں آتا ہمارے اسلام آباد میں تو بہت آتے ہیں یہاں تو سارے نیک رہتے ہیں نا فرشتے اسلام آباد کے جو ان سے نمازی وہ آکر کہتے ہیں جمعہ پہ کہاں چلے گئے تھے ٹائم کا خیال رکھے ہیں اس نے کہا تنخواہی بڑھا دو مہنگائی کر دی امران خان نے نواز شریف اس نے کہا مولی صاحب بستر بزرے چکو جاؤ کارسی بنوالہ بنانگے شاہ جی کی کیسر سن لی ہے توحید پر اس نے توڑی توحید پر بات کی اگر نوے 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 حسیت ہے اےو جی گل نہ کر آئے میں سے رائی ہو جائے گی بسترہ چک تو جا کسی اور مسید ہے آئے خائر یہ شرارت کس کی ہے انگریزوں کی جب اس نے پاکستان بنا اور یہاں یہ ازادی کی تحریک چلی اور یہ سارا سسٹم بنا اس نے علاقے کا نمبردار موچی، تیلی، نائی، ترخان، مولوی اس کیٹیگری میں اس کو رکھا تھرڈ کلاس میں تھرڈ کلاس میں شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو کوئی عالم ایک آدمی نے کہا نا میں نے کہا سناؤ کہتی ہی گزر رہی ہے کہ شاہ صاحب پیدا ہوا تھا نا ابھی بولنے ہی لگا تو والدہ مدرسے میں چھوڑ آئی تھی استادوں نے کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے باندر بنا دیا ہے حفظ کر لیا ہے جتنی سوٹیوں کے نشان میرے جسم پہ ہیں اس سے زیادہ استاد کی ہوں گے پھر اس کے استاد نسل چل رہی ہے نا نسل چل رہی ہے کس کو مارتے ہو مولویوں سے پوچھتا ہوں کس کو مارتے ہو قرآن پڑھنے والے کبھی انگریزی پڑھنے والے کو مارا ہے میں نے دنیا پڑھی کو ایڈکیشن میں ماسٹر کی ہے میں نے رول نمبر ون تھا ٹاپر تھا کسی کی جررت نہیں تھی پروفیسر پڑھاتے میں بھی ڈرتا تھا زیدی بیٹھا ہوئے کبھی مارا ہے ڈنڈا پروفیسر نے کس کو مارتے ہو جو مسجد میں قرآن پڑھنے آیا ہے حیاء نہیں آتی مام مار کھا کھا کے آفز بن گیا پھر درس ندامی میں پھر عالم بن کے شکون ہوا جان چھوٹی جان چھوٹی اب کوئی سانس کا سکھ اب بجے نے کہا مسجد خالیہ امامت سمال انٹرویو دیا ہائے ہائے انٹرویو مٹھو کا کون لیتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا جاہل انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے اور عالم کا انٹرویو لیتی ہے سنا کوئی اشعار ہی سنا آواز بڑی سریلی ہے کرو فٹ مسلے پہ ہائے ہائے میں نے کہا پھر کہا جب فارغ ہو گیا عالم بن گیا مسجد میں چلا گیا سکون آ گیا نماز پڑھائی دوسرا تیسرا دیدن تھا لیٹ ہوا تو انتظامیہ نے کہا جناب ساڑھے کوئی انتظار نہیں ہو سکتا کہتا لگتا ہے موت پر ہی سر کے اوپر سے کوئی بوجھ اترے گا جانتے ہو حکیر کے نہیں جانتے جو بچے کھانا نہ کھائی نا کہتا ہے مولوی دے کاردیا ہو دے نکے کھا لینگے حکیر آ تجھے میں بتلاوں میرے پیغمبر کے ہاں کس کا مقام ہے یہ پھٹے ہوئے کپڑے یہ قرآن کا کاری یہ پھٹی ہوئی جوتیاں یہ گھر سے چلتا ہے آسمان کا مالک اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا یہ نماز پڑھاتا ہے میں نے تو اپنی مسجد بنائی ہے پنجابی صاحب کی طرح ملازم نہیں ہوں اللہ کے فضل سے بارہ کروڑ روپے لگایا ہے تین منزلہ مرکز بنایا ہے الحمدللہ اس نے دیا میں لگاتا گیا میں تنخواہ دار مولوی نہیں اس لئے پنجابی صاحب سے بھی باتیں کڑوی کر جاتا ہوں میرے بودھر گئے ہیں اللہ ان کا سایہ جماعت پر ایمان صحت کے ساتھ دور تک رکھے کیونکہ میں تنخواہ دار نہیں ہوں نا جو مولوی مجھے ایک نے کہا لیٹ آئے ہو میں نے کہا کار جاؤ کسی اور مسجدے جا کے پڑھ لے پرسوں تو نہیں آیا سی میں تیرے کارگیاں سی بلانے میرے مو کو دیکھتا ہے یہ کیا میں ملازم ہوں تمہارا تم میرے نوک کرو تم میرا انتدار کرو میرے پیغمبر کا صحابہ انتدار کرتے تھے بیٹھے رہتے تھے جب تک امام الانبیاء گھر سے نہیں آتے تھے یہ میرے نبی کی سنت ہے تم نے ملازم رکھ کے کیا سمجھتے ہو اس کو وہ دن آج کا دن جب ہی تو جب چاہتا ہوں جمعیں چھوڑ دیتا ہوں پجابی صاحب کہتے ہیں مسجدوں کٹ دیتا ہے شاہ جنو چار جمعیں نہیں پڑھائے اسلام آبا مسجد میری میں جو مردی پڑھاؤں پڑھو پڑھو نہیں پڑھنا اگلی مسجد ٹر جو آئے 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 کہا یہ نماز پڑھائے مسلح پر اور پیچھے آرمی چیف کھڑا ہو آپ کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کھڑا ہو کوئی غریب کھڑا ہو یا امیر اور اس کی اجادت کے بغیر یہ سجدے پڑھا ہوئے اللہ اکبر نہیں کہتا اور وہ کہتا ہے میں چیف جسٹس نسار ہوں سر اٹھا دیتا ہے میرا رب میرے نبی فرماتے ہیں رب کو اگر غصہ آگیا ہے نا اس حرکت پر کہ اس مسلح کے امام سے پہلے سجدہ تو سر اٹھا کر تو دیکھ میں رب ہی کیا ہوا تیرے سر کو گدے کنا بنا دے اس کا یہ مقام ہے اس کا یہ مقام ہے اور ہم نے لوگوں میں سب سے دادہ حکیر سڑا ہوا کھانا مزے کا نہیں ہے مسیطے دے آؤ مدرسے دے آؤ اور دنیا کے کوئی سخت ٹیلیج نہیں کر سکتا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بارا بارا لاکھ کے ولی میں بارا بارا ڈشیں اور مولے کی مسجد میں چنے آلے چول دو دے گا پکا کے دے دو آئے آئے سنو تحديثِ نعمت کے طور پر اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے چار بیٹیاں دیئے ہیں الحمدللہ اور ذہین ترین بیٹا دیا ہے سعودیہ بورڈ اس نے ٹاپ کیا ہے میں نے اسے انجینئر نہیں بنایا مسلح کا امام بنایا ہے مسلح کا امام بنایا ہے الحمدللہ کیوں انجینئر نے کونسا میرا جنادہ پڑھنا ہے اس نے کہنا ہے پنجابی صاحب کوئی عاجی صاحب کوئی مولوی دو ابا مر گیا ہے اور میرا بیٹا انشاءاللہ میرا جنادہ پڑھے گا جو درد بیٹے کے دل میں میری میت پر ہوگا وہ آپ کے دل میں ہوگا اپنے بچوں کو خدا کے لئے کوئی مسلح کا امام بنا دو بنا دو مسلح کا امام بنا دو کل کیسے کو رب کی عدالت میں اللہ تُو نے پانچ دیئے تھے چار دیئے تھے تین دیئے تھے دو دیئے تھے ایک دیئے تھے میں نے ایک تو ان میں سے تیرے دین کے لئے وقف کر دیا تم کہہ سکو میرے استاد اور مربی عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ مہتیس ہے وقت کا امام ہے میں نے فراغت کے بعد ڈیڑھ سال اور پیر بدیر رحمہ اللہ اور ان کے حافظہ اللہ کے پاتھ گدارے ہائے 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 یہ چھوٹے سے تھے نا گھر کے پاس جوڑ سا تھا پانی تھا اس میں ڈوب گئے تھے بھر گیا تھا پانی جب نکالا تو باپ نے ہاتھ اٹھا دی اللہ زندگی تُو دے تیرے دین کا امام بنا دوں گا اپنے بچوں کو کہ مسلح کا امام گھر والے کہیں گے مولوی بنا رہا ہے مولوی بنا رہا ہے لوگوں سے روٹیاں مانگے گا لوگوں کے تانے سے ڈرتے ہیں اور کل جب یہ اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہو کر اپنے اببا جی کو کہے گا اببا جی ادھر آ تجھے نبی کے جھنڈے کے تلے جگہ دیتا ہوں ادھر آ آخرت کی تیاری کر لو میں بھی مر جاؤں گا آپ بھی فوت ہو جائیں گے ملے گا وہی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی اطاعت ملے گا آجی صاحب پانی شانی ہیں تو اسی کربلا بنا دے ہیں دو کربلا دے ہیں پانی پانی دیں دیں فا اشہد ان محمد عبدو ورسولو 挂مّا بعد فئین خیر الحديث اکیتاب اللہ وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محجثت بدعہ وكل بدع تدلاله وكل دلالة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ایک اعلان ہے 29 ستمبر جمعہ المبارک یعنی آج باج نماز مغرب جامع مسجد المحمود افغان آباد دو گلی نمبر سات اے بی سی روڈ نزد بلال بیکری میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں شہر پنجاب مولانا منظور احمد حافظہ اللہ خیصلہ باد کے عدیم سقالر قاری عدیم اختر حافظہ اللہ اور عبدالسلام عزیزی استاد القرہ تشریف لارہے ہیں احباب شرکت فرمائے اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انت الشافی انت القافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر ساقاما یہ کلان ہے تین اکتوبر بروض منگل بعد نماز عیسیٰ سید البشر کانفرنس جامع مسدیس فردوس الرحمن رضاباد بدار نمبر دو گلی نمبر پانچ فیصلہ باد میں بھی جید علماء تشریف لا رہے ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التباب الرحیم اقول قول هذا و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلم